29 پیچھ کی ایک چارس ہیٹ دائر ہوتی ہے اور اس میں ڈیڑھ سو کواہ ہوتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 18 سال کا جو آفتاب تھا اس نے اپنی 17 سال کی گلفرنڈ سدھا اس کا مرڈر کیا اس کو فریج میں رکھا 35 ٹکڑوں میں اور آخری میں جا کے دس جگہ پہ آلگ آلگ اس کے سارے جتنی بھی سریج کے حصے تھے وہ پہلا دیا ہے اب ریزن جو یہ اس میں بتاتا ہے کہ دیٹنگ ایپ کے جریے وہ سدھا کسی لڑکے سے ملی تھی جس دن ان دونوں کی انیورسری تھی وہ کسی اور دوسرے لڑکے کے ساتھ تھی تو وہ اس کے دماغ میں ہٹ کر گیا اور اس نے یہ کیا خیر اس کے پیچھے جو human psychology ہے criminal psychology ہے یہ ساری سٹڈی کی گئی ہیں دوسرا کے ساتھ آتا ہے سامنے نکی کا جو کہ اب کچھ دن پہلے اس کا مرڈر ہو گیا ہے ساحل گیلوت اس کے بائپر نے اس کو مار دیا اب یہ ہوا کب پانچ سال پہلے یہ لوگو یہ کوشنگ میں ملے تھے جہاں پہ کمپیٹیشن کی تیاری ہوتی تھی جہاں پہ دوستی کو پیار ہوا اور یہ لوگا گئے لیوین ریلیسنسیپ میں لیوین ریلیسنسیپ میں اکثر آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے جو تھوڑے سے مچھور کپال ہوتے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کچھ جو پیسہ ہے وہ بچ جائے کیونکہ دلی مومبائی ان سب جگہ پہ فلیٹس یا پھر رینٹ پہ یا پھر آپ جیسے بھی روم لینا چاہتے ہیں بہت کسیلی تو لیوین ریلیسنسیپ میں دو لوگوں کو ایک ہی میں آ جاتے ہیں تو اس سے ان کا خرچہ بچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ایک دینی لوگ کارم بیٹھے ہیں اس نے ڈیٹا کیبل سے ساہل کے لوگ جس کا نام ہے اس نے ڈیٹا کیبل سے نککی کا گلا گوٹا اس کو مار دیا وہی پہ اور جا کے اپنے ڈھاوے میں فریج میں اس کو لگا دیا جا کے ٹھیک ہے اب فریج میں اس کو رکھنے کے بعد اس نے کہیں پہ دوسری سادھی بھی کر لیا ایسا کچھ سننے میں آیا ٹھیک ہے ریپورٹ کے حساب سے تیسری خبر ہے اکتر سال کا ایک بجورگ جو 2013 کی بات ہے یہ اپنے پتنی کے تین سو ٹکڑے کر کے اس نے پھیک دیا اور ہر ٹکڑے کو اس نے میجر کیا تھا چھینچ کا چھینچ کا ہٹ ٹکڑا اس نے کر کے الگ الگ جگہ پہ فیق دیا پھر ایک اور خبار آتی ہے سیاملا نام کی عورت ہیں جنہوں نے اپنے لور کے ساتھ مل کے اپنے پتی کا مردر کر دیا تو بہت ایسے کیس ہیں اس میں یہ نہیں کہہ سکتے لڑکی سے یہ لڑکا کلت ہم یہاں پہ کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشز کریں گے پس سب سے پہلا آج کل جتنے بھی ریلیشنسیب ہے اس میں ستر سے پچھتر پرسنٹ ہو ہیں جو سیکس سیکس بیز ریلیشنسیب ہے مطلب کہ ان کو کسی پرسن کے ساتھ سیکس کرنے میں مجھا آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ سمجھ لیتے ہیں کہ پیار ہے اب سیکس کی جو عوضی ہوتی ہم کہہ ہیں کہ اگر ریلیشنسیب میں ہو تو بہت زیادہ اگر آپ دو سال تین سال انٹریسٹید ہوتے ہو سیکس کے معاملے میں اگر آپ ایموشنل نہیں ہو اس چیز کو لے کے تو دو تین سال کے اوپر آپ کا من نہیں لگے گا اس کنڈیسن میں پھر کلیس ہونا چاہلو ہوتے ہیں کیونکہ ایک کوئی آدمی ایموشنل سے جڑ چکا ہے اور ایک کوئی آدمی صرف فیجکل نیڈ کے لیے جڑا تھا تو اس وجہ سے بھی لڑائیاں چاہلو ہو جاتے ہیں دوسرا آتا ہے کنسنٹ بینہ کنسنٹ کے میریز آج کل ہو رہی ہیں کیا ہوتا ہے آج کل کاسٹ دھرم اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ فیملی اپنی ہی کاسٹ کا اپنی ہی جو کٹیگری ہے اسی میں لڑکی کی سادھی کرتے ہیں اور لڑکی کی مرضی کے خلاب بھی ہو سکتی کئی کئیسز میں تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو پتہ بھی نہیں ہوتا سوی سادھی کیسے ہو رہی ہیں سادھی کے بعد کچھ جن تو ایجسمنٹ ہوتا ہے لیکن ایک دو سال تین سال بعد پھر کلیسز ہونا چاہلو ہوتے ہیں اور کئی بار کلیسز ایسے مرڈر کا روپ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تیسری چیز فریڈم آج بھی ہم لوگ ایک ایسی سوسائیٹی میں جہاں پہ بہت چھوٹی سوچ ہے ہم لوگ کی کہ مطلب بڑکی ہے تو گھر کا کام کرے گی جوب نہیں کرا سکتے اس سے کئی جگہ ہے ایسی سوچ بہت سی جگہ صحیح ہو گیا لیکن ابھی بھی بہت اسی لیسٹ ہے جس کی بجے سے کلیسز ہوتے ہیں اس کو روکنا کیسے اس کے بروابات کریں گے کیونکہ جس نے یہ کیا ہے اس کو آپ خواہ سی دے دوں گے وہاں سے کانی اس کی تو ختم ہو گئی لیکن اس کا ریجن اگر نہیں جانوں گے تو ابھی جو چیزیں ہو رہی وہ ہوتی رہے گی تو سب سے پہلا ہے لڑکیوں کو یہ سمجھنا پڑے گا فیزیکل ایبیوز نوٹ الاؤڈ اب دیکھو لڑائیاں ہر ایک ریلیسنسپ میں ہوتے ہیں جھگڑے ہر ایک ریلیسنسپ میں ہوتے ہیں لیکن اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اگر آپ فیزیکل ایبیوز ایک بار بھی ہوئے ہو فیزیکل ایسولٹ ایک بار بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے تو یہ آگے بھی ہوگا یہ آپ لکھ کے رکھ لو یہ نہیں کی آج اس نے اگر غصے میں تمہیں ہاتھ اٹھایا ہے تو آگے نہیں اٹھائے گا ایسا نہیں ہے اگر اس نے ایک ہاتھ اٹھایا ہے یا آج تو آج نہیں چھ مہینے بعد ایک سال بعد وہ چیزیں دوبارہ سے ریپیٹ ہوں گی تو پہلی چیز یہی ہے فیزیکل ایبیوز کو بلکل ہلکے میں مت لو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جو چیٹنگ والا حساب کتاب ہوتا ہے اس میں ریونج کا بھاو آتا اندر سے تو اس کنڈیشن میں اگر کسی بھی پرسن مالوہ آپ کسی ایک ساتھ ریلیسنسیپ میں ہو آپ کو کوئی اور پسند آ گیا جو کہ عبیس ہے ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ ایک ہی لائن میں رہو دو دو جگہ آپ جاؤ گے تو دونوں طرف سے آپ چیزیں خراب کر رہو پھر یہ ایک کئی بار کیا ہوتا ہے کوئی آدمی بہت جاتا ہے اس ریلیسنسیپ کو لے کے آگے جا کے پھر چیزیں وہ مرڈھر میں یہ سب چیزوں میں تبدیل ہو جاتی ہے دوسری چیز یہی ہے کہ ایک چیز میں کلیر رہو دو تین جگہ یہ سب مات کرو تھوڑی لڑائیاں ہوں گی تھوڑا جگڑا ہوں گا لیکن چیزیں تمہاری سورٹڈ رہیں گی تو تم بچ جاؤ گی ٹھیک ہے تیسری چیز سیکسوال نیڈ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ جاننا ہے کہ سیف سیکس کے لیے آپ ساتھ میں ہو یا جس کے لیے بھی ہو تو خود کو دور رکھو جتنا ہو سکے کم سے کم ملو جتنا ہو سکے خود کو ڈسٹنسنگ مینٹین کر کے چلو کیونکہ ڈسٹنس اگر مینٹین نہیں ہوگی تو یہ چیزیں پھر دوبارہ سے آئیں گی چوتھی چیز کریئر پہ بھی فوکس کرو پیار ضروری ہے سب کچھ ہے ریلیشنسپ کم کبھی آگے اس تھے نہیں لیکن اس کے ساتھ اگر آپ اپنے کریئر پہ بھی فوکس کرو گے تو اتنا زیادہ ایک ہی چیز میں گھسے نہیں رہو گے جس کی وجہ سے اس طریقے کی چیزیں نکل کے آئیں گی یہ میری طرف سے کچھ اگزامپل تھے میری طرف سے کچھ سجاؤ تھے بس ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہے نہیں لیکن یہ میری سوچ ہے وہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں بس اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے کچھ بھی ایسا میل والا اینگل مطروننے لگنا کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم یہاں پہ دونوں کی بات کر رہے ہیں آگے چل کے ہم لوگ ہیومن سائیکولوجی جو کریمینل سائیکولوجی ہوتی اس کے اوپر بات کریں گے کسی دن اگلے ویڈیو میں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی کل فیر ملیں گے تب تک کے لئے رام رام جہین